میں نے اپنے پہلی جو سپیش سے فلور آف ہاؤس وی نے بجٹ میں کی تھی اور میں نے یہی کہا تھا کہ اس بجٹ کے دوران جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے مجھے اسے تکلیف ہو رہی ہے اور وہی ہوا جو میں نے بجٹ یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے وہی ہوا کہ عوام کو لوگ نے برباد کر دیا بجٹ کے بعد آج پھر وہی کام ہوا ہے اس قرآن کے نیچے کھڑے ہو کے لاؤ منسٹر اور یہ جو ہے ہمیشہ ان کا جو حادثاتی چور نہیں ہے کیا نام ہے اس کا خواج آسف اس نے اتنا جھوٹ بولا اتنا جھوٹ بولا کہ ہمارا دل خراب ہونے لگا کہ تو ہم بے اوکوف بنا رو کے عوام کو بنا رہے ہیں جی پچیس لوڈ کی عوام کے لیے کیا ہے اچھا یہ جو آپ حیبی ایس کوپرس کی طاقت لینا چاہتے ہیں ہائی کورٹ سے یہ آپ جو جج بدلنا چاہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے کہ کیا پی والا بلوچستان میں جائے گا بلوچستان میں جائے گا کیوں جائے گا آپ لوگ مطلب عدالت کے ہاتھ پیر توڑ رہے ہو ایک دفعہ عدالت گئی پولیس پہ گئی پولیس کے بھائی اس کے بعد رہتا کہ اگر پولیس چلی گئی پھر ایر فو سے نیوی اور فوج ہیں یہ جو ان کو آرڈر دیتا ہے یہ کام کرنے کے اللہ ان کو عقل دے اللہ ان کو ذہن دے اللہ ان بس بولنے کے لیے پورے ہیں ٹویٹ کر لو جی سوشل میڈیا کر لو جی پریس کنفرنس کر لو لیکن یہ عقل نہیں ہے کہ وطن کے لیے کیا کرنا ہے تین دن ہم یہاں بیٹھے رہے ہیں اس بل کے لیے ساٹر ڈے سنڈے منڈے یہ تیسرا ہفتہ ختم ہو گیا ہمارے سیشن کے چوتھا ہفتہ سٹارٹ ہو گیا ساڑھے چھے کروڑ روپے ڈیلی لگتا ہے اس سیشن کا کیا کیا ہم نے بھیک اس کی بھیک اس کی بھیک اس کی بھیک اس کی ہمارے بندے اٹھا لیے گئے پانچ ہمارے امین ایز ابھی بھی غائب ہے سنا کہ پنجاب ہاؤس میں ان کو اسیل کیا ہوا ہے طریقہ یہ تھا یہ کوئی مطلب پہلے بلوچستان میں پاٹا فاٹا میں ساؤتھ پنجاب میں ناؤڈن سندھ میں اے جے کے اور جی بی میں لوگ غائب ہو جاتے تھے ستارہ ستارہ سوال لوگ نہیں ملتے تھو ان کی قبر مائنڈ رو رہی ہوتی کہ قبر تو دکھا دو کوئی دعا تو بچے کے لیے کر لیں اب نیشنل اسیلی سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں خدا کا خوف کر یہ سپیکر نہ ہوتا اس اسیملی پی اٹاک ہو جاتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں جو جو رشتہ دار آ رہے تھے وہ اتنے جلے ہوئے تھے سلوٹ ہے ان کو آیا صادق صاحب کو انہوں نے جس طرح جمہوریت کا ساتھ دیا جس طریقے سے انہوں نے عزت رکھی ہے لاج رکھی اس اسیملی کی وانا قسم خدا کی کسی نے آنے ہی بچنا تھا جتنا لوگ غصے میں تھے میں پاکستان سے یہ مجھے بتا دیں جس میں شرم سے مر چکے جو لوگ یہ زیاء الحق یہ مشرف یہ کیا نام اس کا جو سیجے تھا بھٹو صاحب کو شہید کیا بی بی کو شہید کیا اور یہ اسی کے تھلے لگ گئے خدا کا خوف کرو اللہ کا خوف کرونا چاہیے لوگوں کو دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ملک ہم خراب نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ ہمارا ملک ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور یہ جو جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم ڈیفیٹ مات دے کے رہیں گے دیکھیں ہمارے ابھی بھی دو ایمینیس کو انہوں نے بیل نہیں دی ہے زبیر صاحب کو اور ایک اور کو آپ مجھے پتائیں اس کا گناہ کیا تھا یہ لوگ مجھے تو شک ہے کہ بائیس تک یہ اور جتنوں کو اٹھا سکتے اٹھائیں گے گھروں سے بھی اٹھائیں گے کیونکہ ان کو اتنا خوف لگا ہوا ہے اتنی جارنگ کے نکلی دی ہے سنجانی کی جلسے کے بعد یہ کوئی نہ کوئی بہانے سے کوشش کریں گے یا ڈیلے ہو یا پرمیشن نہ ملے یا وہاں پانی ڈال دیں گے رات کو کچھ نہ کچھ یہ کریں گے یہ اچھے لوگ نہیں اللہ معافی دے بہت برے لوگ ہیں شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا جو کانسٹیوشنل امیڈمنٹ آ رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کی کتنے امیڈمنٹ آپ سے رابطے میں نہیں ہیں بھائی ایک کانسٹیوشنل امیڈمنٹ ہو تو بات کرو چھپن آ رہی ہیں چھپن کانسٹیوشنل امیڈمنٹ مولانا فضل الرحمن نے ایک بات ان سے کہی کہ اگر آپ نے آئینی کاغذ بدلنا ہے آپ کو اتنی جلدی گیا کہ چوبیس گھنٹی میں آئین کو بدلنا اسے تر سال میں تو نہیں بدلا ابھی آپ کو یاد آ گیا ہے رہ گی ہمارے پانچ امین ایز بالکل غائب ہیں کچھ تو باہر ہے شکر الحمدللہ وہ بچے رہے ہیں لیکن جو پاکستان میں ہیں ان کو انہیں کابو کیا وے رکھا ہوئے پنجاب ہاؤس میں ان کو شرم آنی چاہیے پہلے سندھ ہاؤس لوگوں کو لے کے پنجاب ہاؤس لے کے یہ کوئی طریقہ ہے کسی کی بیٹی کو لے گئے ساداللہ کو بولا کہاں بیٹی لے جاؤ اور جاؤ وڑ تو نون اور پیپل کے حق میں یہ کوئی طریقہ ہے بٹ ٹونٹ واری انہوں نے لوگوں کو اتنا سخت کر دیا ہم سارے بڑے ممی ڈیڈی تھے یہ قید اور سوگتے یا ظلم بلوچستان یا جو میں آپ کو بتایا پسماندہ علاقے تھے انہوں نے یہ تکالیفیں دیکھی تھی ہم نے نہیں دیکھی تھی انہوں نے ہمیں بھی وہ ڈھیٹ بنا دیا ہم اس دن چھے لوگ تھے سمیل میں ایک خواج عاصف اور یہ رانہ تنگیر ہم سے نہیں بول سکے کیونکہ حق کی بات ہمیشہ دو سو بیٹھے ہوئے تھے بزدل کوئی ہمیں جواب نہیں دے پایا اس کا بچے یاد رکھو یہ جو پاکستان ساکھو ریولوشن ہے سوف ریولوشن ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خون نہ بہے ہاتھا پائی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ستتر سال سے ہوتا رہا ہے اس کو ہم آئندہ ہونے دیں عوام جا گئی ہے سارا پاکستان جا گئی ہے